بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتی ہوں میں سنوکی اور دلچسد سفر میں جس خنامے سوالوں کا سفر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں بہت خوب چلی اسی کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں آج کے ہمارے سفر کا آج ہمارے ساتھ ہیں کاؤسر فاطمہ جو بہت ہی پیاری سی بہت بولی سی لڑکی ہیں جو ایف آئی بی قوم میں پڑھ رہی ہیں آئیے جانتے ہیں ان کے بارے میں کچھ سلام علیکم وآلیکم السلام کاؤسر اپنے بارے میں کچھ بتائیے میں ایف آئی بی قوم میں پڑھ رہی ہوں اور میری ہوبیز ہیں نیو لینگویجز لرن کرنا نیو لینگویجز لرن کرنا بہت اچھا لگتا ہے مجھے بھی نیو لینگویجز لرن کرنا بہت اچھا لگتا ہے بہت پسند کرنا کونسے لینگویج بھی آپ پڑھیں گے ایربک پڑھ رہی ہے اور پرشن سیکھنا ہے ایربک آپ سیکھ رہی ہے اور پرشن سیکھنا ہے چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں آپ کے فرنز کو پتا ہے آپ یہاں پر آئی ہیں جی پھر کیسا رہا ہے آپ کا سفر یہاں تک آنے کا اچھا رہا ہے پہلی بار آرہی ہیں نئے سیکھنڈ ٹائم آرہی ہیں اب سیکھنڈ ٹائم آرہی ہیں کسا لگ رہا ہے آپ بہت اچھا تو پہلی بار آپ آئیں گے تو کہاں تک پہنچ رہا ہے سیکھنڈ لیول سیکھنڈ لیول تک پہنچ رہا ہے چلیے اب مجھے پوری امید ہے کہ آپ تھرڈ لیول بھی پار کر لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں آپ کو تو رولز پتا ہوں گے لائف فرینز بھی پتا ہوں گے شروعات کریں فل کانفیڈنس چلیے اسی سمائل اور اسی جذبے کے ساتھ شروعات کرتے ہیں ہمارے سفر کا سب سے پہلا سوال آپ کی کمپیوٹر سکرین پر یہ رہا جناب فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہہ کی قبر کہا ہے آپ کی آپشنز ہیں اے مکہ بی مدینہ سی اراک یا فیڈی ایران بی مدینہ بی مدینہ شو محفوظ کر دوں کمپیوٹر بی مدینہ کو محفوظ کر دی جب بتائیے کہ صحیح جواب ہے کہ نہیں بالکل صحیح جواب بی مدینہ is a correct answer well answer چلیے دوسری سوال کیا اور بڑھتے ہیں دوسرا سوال آپ کی کمپیوٹر سکرین پر کربلا میں ان میں سے کونسی بی بی موجیوں تھی آپ کی آپشنز ہیں اے جناب زینب صلوات اللہ علیہہہ بی جناب امی کلسوم صلوات اللہ علیہہہ سی جناب رباب صلوات اللہ علیہہہ یا پھر دی یہ سب بی یہ سب شو کمپیوٹر دی یہ سب کو محفوظ کر دی جب بتائیے کہ صحیح جواب ہے نہیں بالکل صحیح جواب دی یہ سب موجیوتی کربلا میں تمام بی بیاں موجیوتی کربلا میں چلیے آگے بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی اور جو تیسرا سوال ہے جناب اممار کے والد کون تھے آپ کے آپشنز ہیں اے جناب سلمان بی جناب یاسر سی جناب عبداللہ یا پھر دی جناب جابر بی جناب یاسر شو کمپیوٹر بی جناب یاسر کو محفوظ کر دیجئے بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں بالکل صحیح جواب اممار ابن یاسر جو ہے ان کی جو والدہ گرامی ہے ان کا نام تھا سمیہ بی سمیہ یہ جو ہیں جناب یاسر وہ پہلے شخص تھے جو شہدت پائیں اور یہ پہلے تھے جو کنورٹ ہوئے مسلمان میں جناب یاسر جنگ سفین میں شہید ہوئے تھے اور یہ بہت ہی قریب تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے صحابی بھی تھے چلی آگے بڑھتے ہیں جو چوتہ سوال ہے وہ ایک جنرل نالج کا سوال ہے آپ جنرل نالج کا علم رکھتی ہیں جی تھوڑا بہت تھوڑا بہت سکول میں تو پڑھا ہوگا سٹیٹس کے بارے میں کنٹریز کے بارے میں چلی دیکھتے ہیں کہ سٹیٹس اور کنٹریز اور جنرل نالج کی جو جو آپ کی ہے وہ صحیح ہے نالج ہے یا نہیں آئے ٹیسٹ کرتے ہیں چوتہ سوال ہے آپ کی اپشن سے ایک گجرات بی اتر پردیش سی اترہ کھنڈیا پڑھ دی مدھیا پردیش لکھنوی ایک لکھنوی ایک لکھنوی ایک سنٹ بھی ہوتا ہے اکسر آپ نے دیکھا کہ بہت لوگوں کے ایک لکھنوی ایک سنٹ ہوتی ہے آپ جناب سے وہ بات کرتے ہیں اور ان کی ایک الگی ایک سنٹ ہوتی ہے اگر آپ دھیان میں دیکھیں آپ کو پتا جل جائے گا کونسی سٹیٹ میں ہی زیادہ ایک سنٹ ہوتا ہے جو ہے اے گجرات بی اتر پردیش سیترا کھنڈیا پڑھ دی مدھیا پردیش آپ کی کوئی فرنڈ نہیں ہے لکھنوی نہیں آپ کی پہچان کے کوئی نہیں کیا لگتا ہے آپ کو بی اور دی میں بی اور دی میں کنفیوز ہوں بی اور دی میں کنفیوز ہوں اگر آپ کنفیوز ہے تو آپ کے پاس لائف لائف لائن ہے کاؤسر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں لکھنو ویڈ سٹیٹ ازن لکھنو اگر آپ ماب دیکھیں گی تو آپ کو پتا چل جائے گا ماب آپ ریکلیکٹ کیجئے آپ کے پاس کافی آسان ہو جائے گا اور اگر آپ نہیں کرتے ہیں آپ جوگریفی میں تھوڑا ویک ہیں تو یا جنرل لونج بے تو میں کہنا چاہوں گی کہ آپ لائف لائن کا استعمال کر لی جائے دی مادیا پردیش آپ کو لگتا ہے دی مادیا پردیش ان کی ایک 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 سنٹ ہے لکھنوی ایک سنٹ کہاں پائے جاتی ہے بتائیے کسے محفوظ کروں بی اتر پردیش شو؟ یس پہلا آپ دی مادیا پردیش ابھی اتر پردیش پھر اترہ کرنا نہیں بتائیے کسے محفوظ کروں بی اتر پردیش شو؟ محفوظ کرتا کمپیٹر بی اتر پردیش کو محفوظ کر دیجئے اور بتائیے کہ صحیح جواب ہے م LionOT کن؟ ، ابتر پردیش اتر پردیش اتر پردیش اتر پردیش اترun پردیش patient xy musi آگے بڑھتے پانچوے سوال کیا اور یہ پانچوار آخری سوال ہے یہ لیول کس شہید کے لہو یعنی خون کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے چہرے پہ ملا آپ کے آپشنز ہیں اے حضرت علی اکبر علیہ السلام بی حضرت علی ازگر علیہ السلام سی حضرت قاسم علیہ السلام یا پھر دی حضرت عباس علیہ السلام بی حضرت علی ازگر علیہ السلام بی حضرت علی ازگر علیہ السلام محفوظ کر دوں کمپیٹر بھی حضرت علی عزگر علیہ السلام کو محفوظ کر دیجئے اور بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں Absolutely right جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس میں ہم اکثر سنتے ہیں کہ جب جنابی علی عزگر علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی تو ماں حسین علیہ السلام نے ان کا خون اپنے چہرے پر ملا تھا اور کہا تھا کہ میں اسی طرح اسی حال میں قیامت کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں گا چلیے اسی کے ساتھ ہمارا پہلا لیویل پورا ہوتا ہے کاؤسر Congratulations آپ یہاں سے کم سے کم ازار روپے جیت کے جائیں گے چلی بہت خوشی از بات کی مجھے آپ نے بہت اچھے سا جواب دیا اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے دوسری لیویل کی سوال تو رہی ٹرکی ہوں گے آپ ready ہیں جی کیا پینا چاہتی چھوٹا سے بریکا چلے گا آپ کو چلے گا لازریت وقت تو چلائے چھوٹے سے بریکا کہیں مت جائیے ہم کاؤسر سے بات کریں جب بہت ہی پیاری سی خوبصورت سی لڑکی ہیں don't go anywhere we'll be right back